آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے عالی اور افضل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام لے آئے اور قاتب وحی بھی تھے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے یا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المنظر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پوچھا میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت الکرسی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباج دینے کے لیے اور فرمایا ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی تم جانتے ہو اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہو کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ادھرہ میں تمہیں بتاؤں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ پتا ہے ان کو لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتت ہو سکتا ہے تو مجھے اگلی چیز نہ بتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاید یہ ججک رہے ہیں یا اجس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اے ابو المنظر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کونسی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا حیل قیوم پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں اس طرح تھپکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دیو تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیڑنا یا شاباش دینا اس کی حمد بنداتا ہے اس کا انکرج کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک شاباش آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے اچھا ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی حمد نہیں بندھاتے جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے مثلا بارک اللہ حفیقم شاباش کوئی بھی اچھا کوئی بھی اچھا ورڈ نہیں گوڈ سٹوک دیں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت القرصی یہ سب سے عالی اور افسل آیت ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن اسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں تشریف لائے صفحہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی پوری آیت القرصی تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لئے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت القرصی یہ شیعاتین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو حفاظت کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطان نظر نہیں آتا باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جوابا مارنے کے لئے تیار ہونے مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کے اس کا کیا بنے گا جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے ہم بچ سکتے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے پکڑ سکتے کیا ماریں گے اس کو مجھے یاد ہے چھوٹی سی تھی تو مرے والدان جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہم میں دنڈا اٹھا لیتے کدھر ہم اس کو ماروں گی لیکن دنڈے سے تا نہیں مار سکتے شیطان کو آپ آیت القرصی پڑھیں تو اس پر دنڈا ضرور پڑے گا لیکن اگر آیت القرصی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا آثر ہوگا تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مانا بھی جانا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعباج دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شعباج صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی بہرحال حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا یعنی گارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس لے جاؤں گا تم چھوڑو وہ کہنے لگا میں معتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں سخت ضرورت مند لہذا ماف کر دو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا کیونکہ آپ کو وہی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لہذا میں گھات میں بیٹھ گئے کب بات ہے اور چکنہ ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں عیالدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوا کیا عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا مجھے رحم آگیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ دیا یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو یعنی اس نے کہا اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کی چھوٹنا پڑے گا میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں کونسا کلام ہے کونسا وظیفہ ہے جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یعنی یہ چور واپس نہ آئے اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو حریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پہ آئے تو اول سے آخر تک آیت القرصی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو حریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو حریرہ نے ارسکیہ نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اسہی بخاری کی روایت ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ اللہ بھیج دے گا شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ ڈرائے گا نہیں پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تو کم اس کو پھرشتے ہمارے آس پاس میں شیطان بنا ہوں تو اس کے بہت فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت حفاظت اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعا میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے خصوصی طور پر جنوں پر کتنا ڈار ہوتا ہے جن چمٹ جائیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں صبح نماز کے بعد پڑھ لیں محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے وہ بھئی ابن اکاب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے نہیں کھیت تھے واق تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں رہتا ہے کہ کوئی چور ہے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو آور لڑکا تھا انہیں تھا لڑکا لیکن جانور جیسے شکل انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن یا انسان انہوں نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرح بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں تو انہوں کی شکل اس قسم کی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں انسخ جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی اس نے کہا وہ آئے جو صورت البکرہ میں ہے اللہ اللہ علیہ اللہ الحی القیوم جو کوئی سے رات کو پڑے گا اس صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیص نے سچ کہا یہ حدیث الموجم القبی طبرانی میں روایت ہے اس کے جلد اول صفحہ دو سو ایک حدیث نمبر پانچ سو اکتالی سے اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ گئے جی مطلب اوبرال جو پرشتے آپ کے ساتھ ہوں بہر چیزیں سے بچتے آپ کو معلوم ہیں کہ چوٹ لگ رہی ہو کچھ اور شر بغیرہ جو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر دیکھئے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہے ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں آگ ہے تو بند کر دیں گے کوئی زہریلی چیزیں تو اوپر رکھ دیں گے مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کر رہتا ہے کچھ چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑھا ہے کچھ تیل پڑھا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے جن کو یہ آپ کو تنگ کرنے لگا آپ کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْحَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ ٹھیک ہے نا وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے یہ آیت حفاظت کے لئے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے انسان دنت میں داخل ہو کیونکہ یہ افضل آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعریف ہے تو اس کے لئے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دو تین کام کریں ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھتے پڑھنے کا یاد بھی رہے گی دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پر آیت القرصی سرح چھپالی کی یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شامس کو پڑھنا جیسے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سامنے نہیں لگا سکتے تاکہ عادت ہو جائے فرض نماز کے بعد پڑھنا اسی طرح ہم نے ریپیٹڈلی ریکارڈ کروا کے کیسٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے خود صحیح تلفز کرنا ہے تو سنتے رہیں لگا چھوڑے وہ روپیٹ ہوتی رہے گی ایک کاری کی آواز میں دوسری تیسری تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر جائے ہر طرح کشار سے خالی ہو جاتے ہیں یعنی یہ جائے یہ ریپیٹڈلی اس میں میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے آپ لوگ کا ہومورگ یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں انشاءاللہ اگر اکلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس آیت کا مطلب کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال ہے کم از کم دو دفعہ تو میں اس کو proper اس کی تفسیر کر چکی جو ریگولر تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیف تفسیر موجود ہی ہے لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کرنی سکتی تو انشاءاللہ نیکس ویڈ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہوم برک اپنا نوٹ کر لیجئے کیا کرنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت پڑھنی صبح و شام انشاءاللہ پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے اور ہو سکے تو گھر میں یاد بچوں کو یاد کرانے کے لیے اس کو سنوانا ہے لیکچر سن کے آنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تو نہیں ہومر کے ایک ہفتے کے لیے سات دن ہیں میرے خلص ساتی چیزیں بتائیں آپ کو جی آپ فرمائیے دیکھئے چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی انسان کو جنوں پر شیطانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی ہے ٹھیک ہے نا اَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَسِيرًا ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پنچا سکتا اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں بجھا سکتا دوست بھی نہیں فائدہ دیتا وہ بھی دشمن بن جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور افتیار اللہ کے ہاتھ میں اور چونکہ صحیح روایات ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت دوسری تبرانی کی اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے حالکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی ہیں کوٹ نہیں کی تاکہ آپ اس کو اسی درجہ جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضرور خصوصا رات کے وقت جب آپ پڑھے نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر آپ کو اور چیزیں دیتا ہوں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہو کل پڑھ کر اپنے جسم کی اوپر پھرنے اب جتنے بھی وائرسز ہیں مجھے باٹیک کرنے لگیں تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حسار کیا ہوا کلے میں ہیں آپ اللہ کا ذکر تو ایسے انسان کو کلے میں کر دیتا ہے تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کسی چیز سے دہنے لگے گا اکیلے ہونے سے کلے نہیں لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور خائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نین اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے اور وہ ان کی حفاظت اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے تو کیا اس کے لئے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت اللہ ہوں لا الہ اللہ ہوں کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے الحی القیوم الحی کیا معنی ہے الحی کا زندہ ہے ایور لیونگ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کل منہ علیہ فان ویبقا وجہ ربکا بل جلالی ولکرام ہر چیز پناہ ہونے والی ہے ایک چیز جس کو پناہ نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے الحی اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے لائف سے لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے مثلا انسان کو لائف ملی ہے یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے پلانٹس میں لائف ہے اور کس چیز کا اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں کہ کلان بھی زندہ تو کیا یہ شرط نہیں ہو گیا اس کو بھی آپ نے زندہ کہتی وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ تو صفت اصل تو اللہ کی صفت بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی اس کی ذاتی ہے یہ صفت ہمیں اس نے دی ہے لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے ازلی عبدی دو لفظ لکھیں ہائی ازلی عبدی ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا کوئی اور اللہ کی صفت ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا نہ ازلی ہے نہ عبدی ہے فرق ہو گیا نا خودی ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ در ہے دوسرے یہ ہے کہ اس کی حیار میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں حیات کی صفات کونسی ہیں اور صاف کونسے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے زندہ چیز موو کرتی ہے اس کی سانس آٹی ہے گوڈ اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ انہی چیزوں سے کرتے ہیں ظاہری ڈاکٹروں والی چکنگ نہیں دماغ مر گیا دل مر گیا کیا مر گیا کیا نہیں ظاہر میں جو علامات ہیں آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں جبکہ انسان میں کامل نہیں یہ ناقص ہے اچھا یہ بتائیے کہ الحی یہ کونسے ناموں میں سے ہے خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری وہ معاصلت ہے حیات کی حقیقی نہیں ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں پرمنٹ نہیں صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے غیر حقیقی زندگی ہے اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں اب آپ دیکھئے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں نا کوسٹن آتا ہے نا مینڈ میں تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کئی شریک تو نہیں ہو گئے اس کو کیسے ریپیوٹ کریں گے ازلی اور عبدی دونوں اگر انسان کو خالدین پیہا عبدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا ہے ہمیں جو ملی ہے ملی بھی ہے اس کی ذاتی ہے وہ دعا یاد ہے کسی کو اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علیکا انبتو و بکا خاصمتو اللہم انی عوز بعزتکا لا الہ الا انت انت دلنی و انت الحی اللذی لا یموت والجن والانس یموتون یہ ہے فرق یہ ہے خلاصة انت الحی اللذی لا یموت والجن والانس یموتون سب مر جائیں گے آپ کو موت نہیں اصل زندگی تو اللہ کے پاس اللہ کی دوسری صفت کیا تھی القیوم قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا قام یقوم کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے اس کو کھڑے ہونے کے لیے اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے ہوتا ہے پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے اس پول کو کھڑا ہونے کے لیے اس پانی کو کھڑا ہونے ہر ایک کو کیا چاہیے سہارا اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے یہ فرق ہے وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا انڈیپینڈنٹ سلف اگزسٹنٹ جبکہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر القیوم ہے بروسہ یقین اور ڈیپینڈنٹ کہ مجھے میں نفس کے حوالے نہ کرنا اللہ تعالی میں تیرے اوپر ڈیپینڈ کروں نہ کہ اپنے اوپر کروں اور وہ دعا بھی مانگتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص اصلح لی شانی کلہو ولا تکلنی الہ نفسی تر فتح صرف پلک جبنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں اپنے اوپر ریلائے نہ کروں اپنے اوپر سہارا نہ لو کہ میں کرلوں گی یا میرے اندر آئے یا میرے باسہ یا میری طاقت ہے کچھ بھی ہے ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے رزق ہے تو اللہ دیتا ہے زندگی دیتا ہے اللہ دیتا ہے قائم رکھے ہو تو اللہ رکھے ہوئے یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں ٹھیک تو اللہ لا الہ الا ہوا قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا یہ ایک اور چیز یاد رکھئے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہیں الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے وہ زندگی دینے والا ہے وہ قائم رکھنے والا ہے قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں قائم رکھنے کا معنی بھی ہے ٹھیک اور اسی سے پھر توقل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم depend اس سٹینڈ پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اچھا ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود مثلا نا مجھے اٹھنا ہے نا تو میں کیسے اٹھوں گی کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے اس کا سہارا لوں گی یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک لیکن میں صرف میرا یہ being نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک ہے میری روح بھی ہے اور کیا ہے اندر میری روح ہے نا دل دماغ ہے نا مجھے سوچ نیت ارادہ ہے نا تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر depend کوئی میرے کام آئے کوئی میری مدد کرے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں قرآن مجید میں سکھا گیا وَتَوَقْقَلْ عَلَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت ہم نیت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو کتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو پاور کھل کیوں نہ ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو کوئی سکولر ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی کچھ بھی ہو جب نیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے لیٹنا پڑتا ہے ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے آجزی کا جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتے ہیں جب کشتی میں پیلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے لٹا دیتا ہے تو گویا نین ہمارے لیے کیا ہے پیلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں اور کچھ لوگ تو اگر وہ آٹھ نو دس گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے یعنی کچھ آپ نے دیکھو گا جو جتنے سٹرونگ ہوتے ہیں یا منٹلی سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہ اتنی کم سوتے ہیں تھوڑا سا بھی سو کے وہ بہت کام کر لیتے ہیں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو دو گھنٹے سوتا ایک یا دو گھنٹے سوتا ڈاکٹر زاکر نائب تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو کم سوتے ہیں اور وہ اتنا سونا بھی ہم اس صرف جب عمرے پر تھے تو وہ الحمدللہ ہر روز ترابی ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی تو وہ ترابی کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خرابی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں اس وقت کھانا کھایا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں دراؤ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کہ اتنے گھنٹے استعمال کرتا روزانہ تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت چھ گھنٹے یا چار گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آر لیڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر کسی نے چالیس سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں پچاس آر لیڈی کر لیا ہے کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں اصل میں زندگی ہماری زندگی کیا ہے جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو موت کے برابر ہیں نیند کیا ہے موت کی پین تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گویا ہم ہیں ہی نہیں دنیا میں تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ اسی پر یہ ناراض رہتا ہے مجھے سونے نہیں دیا گیا میرے نین نہیں پوری ہوئی وہ اس کے سر پر سوار رہتی یہ بات اتنا سیلپ پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے بھوکے رہ لیں گے کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں اگر نید آ رہی ہے مثلا اگر دو چیزوں میں ایک وہ چوائز کرنی پڑے سونے اور کھانے میں اگر نید آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بعضوں کا آپ نے دیکھو کہ مجھے دار بھی کھانا پڑھا ہونا تم کہتے ہیں بس آپ نے سونے دو ایون بعضوں کا شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن اگر نید آ رہی ہے تم کہتے ہیں چھوڑو پانی اگر پانی پیا تو آنکھ کھل جائے گی اس لیے سو جاتے ہیں اٹھ کے پانی پی لیں گے یعنی انسان اتنا کمزور ہے اتنا بیباسہ نید کے آگے اب اس کمزوری اپنی کو دیکھئے اور اللہ سبحانہ و تحرہ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں صرف ایک ہی ہستی ہے جو کبھی نہیں سوئی سوئی کیا اس کو اونکھ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئینا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں ادھر سوئے ادھر سوئے نہ پتہ چلتا لوگوں میں بیٹھے ہیں نہ پتہ چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں کبھی سوئے ہم نماز میں کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونے ہی سونے ہے تو انسان کی بہت سی بھیگنس ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑی بھیگنس اس کی نیند ہے گوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ ہر سا جگایا جائے تو مر جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مثلا مہاتمہ بودی اور لوگوں نے کئی کے دن فاقع بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے لیکن سونے سے وہ بھی نہیں کہیں نہیں آپ کو کوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ کلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سوئے ہی نہیں تھا نو یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی سلیب پر بھی آ جاتی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کبھی نہیں سوتے سوئے ہی نہیں کبھی غافل ہوئے ہی نہیں جب قرآن پاک میں کہتا ہے کیا مطلب اس کا اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بندے کیا کر گئے کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا بعض وقت ایسا تر آپ جسے آپ نے سے کچھ مدرز ہوں گی کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو کبھی بخار ہو یا کبھی آپ آکورٹ ٹائم پر سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ راہ جلدی بھی سو جائیں تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئے لیں ہر تب نظر رکھنی ہوتی اللہ سبحانو تعالیٰ تو سارے بندوں کے عمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے اس لئے اس میں اور بندوں میں داتی کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے عمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح رات کے عمال صبح کے وقت دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہر دم ہمارے عمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے یہاں دن کے بارہ بجے ہمارا رات کے بارہ بجے ہمارا رات کا ایک بجے اور یہاں دن کا ایک ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موچ کریں جو چاہے کریں ان کو دیکھنے والا کوئی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ہیون اور ارث میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے وہ مالک ہے وہی مالک ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن یہ کہا کہ لَهُو سب سے پہلے ہے لَهُو اسی کا ہے اور اس لَهُو کی وجہ سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا اگر آپ عربی گرامور تھوڑی سی جانتے ہیں تو حسر کا مطلب ہے کہ حسار کر لیا یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو ہر چیز ہے اس کی ملکیت میں ہر چیز کا مالک وہی ہے کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے اب گنیے اس کو جانیے اس کو دیکھئے اس کو کون کونسی ہیں آپ میں سے کوئی سکول ٹیچر ہیں بچوں کو آپ اینیمل کنگنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں پور لگڈ کرال کرتے ہیں انفیبنز یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں ان کے گروپ نیمی کو دیکھیں انڈویجلز کو نہ دیکھیں گروپ نیمز حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈیفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی اور ان کے عقل گم ہو جاتی کہ اتنی برائیٹی ہے اتنی برائیٹی باقی میں جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہمبر کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایکزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو ان کو اللہ کی کیریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں ان کی آوازیں پھر ملٹی ڈیمنشنل فیچرز جو ہیں وہ دکھایا کریں کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ کلر سائز قسم اس کی عادتیں اس کا بہت سارے جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ کس کا ہے جس نے پیدا کیا ہے جو ان کا کرییٹر ہے اسی کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو اگر ہم جانتے نہیں ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں مالک بھی نہیں ہو سکتے ہیں میں نے زمین کے بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہمارے کلوز اس لیے اس پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں آسمان کی چیزیں تو ہم نے اسے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں اس سے پیچھے کیا ہے سات آسمانوں کے ذکر آتا ہے کس نے ساتھ دیکھیں اور پھر ان ساتھ پر کیا کچھ ہے نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن یہ سب اس کا ہے اور اس کے سوائے اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو ڈیزائن بنانا تو دور کی بات کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانے پڑتی ہے نا تم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنائے تم کوئی آئیڈیا دو کو تم آئیڈیا دو مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے مجھے یہ پریشانی کی حد ہوتی ہے ہر شخص سٹریس میں آ جاتا ہے جب اب یہ صرف اینیویل کنگنم کی بات ہو رہی ہے اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہیں جیسے جن ہیں پریشتے ہیں حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا وَمَاِيَ عَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ تیرے رب کے جنود کو لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کسی کو پتا ہی نہیں ان کا تو ایسا عظیم ہے وہ رب آیت القرصی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر دو چیزیں یاد رکھیں ایک یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے تیسرے بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں کان بڑے بڑے ہیں یا ان کی اتنی لیکز ہوتی ہیں ایسے چلتے ہیں یا پھر یہ کہ کٹتے ہیں تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا کس نے ان کا رنگ بنایا کس نے ان کا ڈیزائن جو کچھ کرتے ہیں میں تیب بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں مثلا چاہے ان میں چینج کر سکتا ان کو یوز کر سکتا ہے مثلا یہ انگوٹھی میری ہے میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں چاہوں تو اس میں پہنوں چاہوں تو نہ پہنوں چاہوں تو پھینگ دوں چاہے تو توڑ دوں چاہے تو بیچ دوں چاہے تو کسی کو گفت دے دوں یہ سارے کیا ہیں ایک انگوٹھی لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کرو کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اوہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں یا فلاں کو کیوں دے دی ہاں بیچ دی کیوں بیچی انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو آپ جیسے چاہے جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے یہ سب اسی کا اطاعت گزار ہے اللہ کے فرما بردار ہے کسی اور کے نہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ حادثیں ایسی ہوتی ہیں آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے مسئلہ کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے جو مرضی کر لیں اس نے سیدھا نہیں ہونا اللہ نے ان کو بنایا ایسے وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنی ساخت میں اپنے کاموں میں اور اسی اپنے خاص زبان میں تصویح کرتے ہیں اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے اپنی آتے نہیں چھوڑتے جو اللہ چاہتا وہی کہتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس میں صرف آجتہ بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں آپ چاند کی روشنی کچھ دگری بڑھا دیں کم کر دیں سائز بڑھا دیں چھوٹا کر دیں ہے ہمارا بس چلتا ہے کچھ بھی نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے وہی ان کو سسٹین کرتا ہے وہی ان کی تدبیر کرتا ہے وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں سب اللہ کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی مگر اسی کے اذن کے ساتھ سفارش کے لئے بھی اس کی اجازت چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے ساری مخلوقات اس کی ہیں تو اس لئے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے سارے جو اس کے مخلوق ہیں تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی توڑ دے جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے اندہو سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا اذن ہو اللہ کی اجازت ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کسی کو کہہ کہ ہاں تم سفارش کر لو تو وہ کر سکتا ہے اب سوال ہی پیدا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن کریں گے بلکل کریں گے اس کو کیا کہا جاتا ہے بڑی شفاعت وہ کونسی ہے بڑی شفاعت حساب قائم ہونے کے لئے حساب قائم ہونے کے لئے اس میں ہی نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا سب اکٹے ہو جائیں گے پھر سب انتظار میں ہوگے کہ یا اللہ حساب شروع ہو ترکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کبھی آپ کو ائرپورٹ پر رکھنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ ٹرانزٹ میں ہیں اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں دو گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ائرپورٹ پہ تو کیا محسوس ہوتا ہے جب ٹکٹ لے رہے آتا ہے تو کہتے ہیں چاہے کتنے گھنٹہ وہاں رکھنا ہوگا وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے گھنٹہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جوہر آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے وہ گیٹ پر انتظار میں ایک گھنٹہ مشکل ہے یہاں ایک گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں ایک گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے وقت وہ بھی گزرتا ہے اسی سپیڈ سے گزرتا ہے لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہو لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر چاہے ہمیں جہنم میں بھیجے لیکن یہاں سے نکال اسی لئے کہا جاتا ہے انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے پینفل چیزوں میں ساری بیماریوں میں ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف موت سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے شدید ترین کہتے ہیں انتظار اس سے بھی شدید ہے تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا نو کے پاس جاؤ وہاں جائیں گے وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا موسک کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ تو مختلف اغمبروں کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ابراہیم علیہ وسلم کے پاس بھی جائیں گے کوئی مدد نہیں کرے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور سجدے میں پڑ جائیں گے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے پھر حساب قائم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ ہو عالم لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے پریشانی کا ایک عالم ہوگا لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لئے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا جتنی دیر میں فرض نماز ہم بڑھتے ہیں لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو زہر کی نماز تک کے وقت میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا یعنی جتنا صبح سے زہر تک کا وقت ہوتا ہے نا ورکنگ آوازام تک اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا سریع الحساب وہ تیز حساب کرنے والا ہے جلد حساب لے کرنے والا ہے اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کو آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں غافل رہتے ہیں کبھی سلکتی لکڑی دیکھیں جلدی لکڑی دیکھیں کبھی کوئلہ جلتا دیکھیں اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے ایک سلک سی ہوتی ہے سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلک رہے ہیں ایک معمولی نہیں ہے آنکھ کا عذاب اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائنا ہاتھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے تھوڑی دھوپ لگ جائے کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے خوشکس میں بے حساب چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا وہ انتظار کریں گے کھڑے ہوں گے کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ کون ہے اللہ ہی ہے جو اصل اجازہ دے گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لئے اور دوسرے ہیں جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی مان ہوگے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا سب سے بڑی چیز اس کی کریئیشن میں سے اس کا عرش ہے اور اس کا عرش آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح ہے جو سہرہ میں پھینک دی جائے سہرہ کا پتہ ہے نا دیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور زمین وہ رنگ ہے کس کے مقابلے میں اس کے کرسی کے مقابلے میں اور اس کے کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں یعنی اس کے جو سفٹ سٹول تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے ٹھیک ہے پھر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں اس کو بوری نہیں کرتی کن دونوں کی حفاظت زمین و آسمان کی حفاظت وہ سوتا ہی نہیں وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا اور ان کی حفاظت اس کے لئے کچھ مشکل کام نہیں تو اگر آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لئے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لئے میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے کس کی حفاظت مشکل ہے اس کے لئے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں میرے لئے بہت مشکل ہے میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اسو گھر خالی ہے سب کا یہی حال ہے بچے پتنی کیا کر رہے ہیں اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے کئی دفعہ ایسا ترن لوگ گھر سے بار رہتے گھر میں چوری ہو جاتے ہیں ہمارے تو یہ حال ہے جو بہت اکل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پر انہیں کس کس طریقے سے سمیٹھتے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے حفاظ اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکر آ جائے بندہ مندے کو مار ڈالے چھوٹی بات کو اب بھی ہوتا ہے لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹیاں کس طرح سروائب کرتی باقی مخلوق جن کو مہاروک سپریے کرتے رہتے ہیں پھر وہ کس طرح نکل آتے ہیں اور عظیم میں عظمت ہے عظمت اور علوف میں کیا فرق ہے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ علوف تو اس کا یعنی کہ فیزیکلی اس کا سب کی اوپر ہونا ہے اور عظمت میں مقام مرتبہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی کی جانی چاہیے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو سمجھے وہ ہے اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ کیا ہے تم کو اللہ کے لئے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے اس کے اہمیت نہیں دیتے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے ہیں اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی شان کی بلندی کو دیکھے جائے اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم اس کے احکام کی تعظیم کی جائے شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے وہ چیزیں جو اس کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم اس کے کلام کی تعظیم کیسے قرآن کی تعظیم کیسے اس کو امپورٹنس دی جائے اس کے رسول کی تعظیم کی جائے ان کے مقام مرتبے عظیم کو کیا مطلب ہے دین کو رسپیکٹ دینا بلکل بلکل دین کے شاعر کا مزاق نہ بڑھایا جو اس کے حکامات کا مزاق نہ بڑھایا جائے کسی بھی قسم کا ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے یہ دعا تھی ہے جب کوئی بیمار ہوتا تو یہ دعا پڑھی جاتی اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کو شفاہ دے گا یہ دیا کنس نہیں وہ لکھی ہوئی ہے بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہن جائیں لیکن انشاءاللہ نیکس ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں یا کچھ سوال ہو تو ایک آج سوال کر لیجیے باقی اجازت سے جی آپ فرمائیں جس کو اللہ اجازت دیں کریں گے مگر جس کو اللہ اجازت دیں حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے مغرب ہے لیکن سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے اللہ کی اجازت وہ کبھی دنیا میں کسی کسی رات کام ہوتا ہے فلان کی اپروول لے کر آئے اس کے اپروول لینے کا کام نہیں ہو اپروول لینے کا معنی سمجھتے ہیں اچھے طرح بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لئے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ آسپیک یا مظاہد جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں رسٹرکٹ کرتے ہیں رحمت کو ہم دیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانے گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں یہ نہیں ہے مانا اس کا مثلا ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے ایک بہت بڑی ٹراجیڈی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے وہ بہت بڑی رحمت ہو سکتی ہے اس کی شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے بے گناہ مارا جاتا ہے یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا ہو سکتا اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مسئبت کوئی دیکھتا ٹھیک ہے نا تو ہر چیز اپنے کانٹیکس پر دیکھی جائے گی اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور دیکھتی ہیں ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو عام جھپکنے کی دیر ہے ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز زندگی جو ہے زندگی کا کانسپ سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم بیس سال تیس سال یہ دیکھتے ہیں زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا ایشہ الا ایشہ الاخرہ کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی خاتم نہیں ہوئی ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا اللہ نے اس کے لئے جو آخرت کا دن رکھا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے یہ سورة الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو رب کی تعریف کیوں کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے حیرت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دے گا اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو علیک